اسلام علیکم دوستو یہ شیخ آباد کا علاقہ ہے پیشاور میں موجود فاروقعاظم پارک ہے جو کہ شیخ بابا جی کے مزار کے پاس ہے اور یہ راستہ شیخ جنید بابا جی کی طرف جاتا ہے یہ ایک چھوٹا سا پارک ہے جس میں بچے اکثر اثر کے وقت کھیلتے ہیں ایک عوامی پارک ہے چلے ہم اب مزار کی طرف چلتے ہیں تو یہ یہ ہے مرکز تجلیات حضر شیخ جنید بابا جی پیشاور رحمت اللہ علیہ کا دربار کا گیٹ ہے یہ بابا جی صاحب پیشاور میں پہلے وہ فرد ہیں جو یہاں پر سلسلہ قادریہ کا شروعات انہوں نے یہاں پر کی تھی چلے اب ہم اندر چلتے ہیں جا کر بابا جی صاحب کے مزار کی طرف یہ اندر کا ہے یہاں سے گزرتے ہوئے آپ جائیں گے اور یہ پاس میں رائٹ سائٹ پر جو ہے یہ بابا جی صاحب کا مزار ہے اب ہم اس کی طرف بڑھتے ہیں اور آپ کو دکھائیں گے شیخ بابا جی صاحب کا مزار اور ان کی زیارت فرمائیے اور ان کے لیے سور فاتحہ ان کے لیے ایک مرتبہ سور فاتحہ اور گیارہ مرتبہ سور اخلاص پڑھ کر اس کا اصال سواب ان کو اور تمام سلسلہ قادریہ نقش بندیہ سہر ودیہ چشتیہ کے تمام بجرگوں کو صحابہ کرام اہل بیت تابعین تابعین سب کو ان کے اصال سواب کر دیجئے یہ دیکھئے بابا جی صاحب ہے پیشاور میں یہ آئے تھے یہاں پر یہ ان کے مزار ہے ان کے ساتھ یہ مخادم ہے جن کی یہ بھی یہاں پر مدفون ہے اس مزار کے پاؤں کی طرف جو ہے تو بھی ایک چھوٹا سا قبرستان ہے اور اس کے دائیں طرف بھی ایک چھوٹا سا قبرستان ہے یہ شیخ جنید بابا جی رحمت اللہ علیہ اپنے شیخ شیخ احمد ملتانی صاحب رحمت اللہ علیہ کے کہنے پر یہاں پر شعور میں آئے اور یہاں پر فیض عام کیا انہوں نے یہاں پر سلسلہ قادریہ کی بنیاد رکھی یہ پہلے افارد ہے جو یہاں پر آئے سلسلہ قادریہ کی بنیاد انہوں نے یہاں پر رکھی اور یہاں سے پھر لوگ مستفید و فیض عام ہوتے رکے اور بڑے بڑے وقت کے اولیاء کرام یہاں پر نے آپ سے فیض حاصل کیا اور پھر وہ آگے اس کو منتقل کرتے رہے اور یہ سلسلہ یہ بڑھتا رہا شیخ سعاد بابا جی رحمت اللہ علیہ اور اس طرح سے اور بڑے بڑے بزرگ آپ ہی کے سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں شیخ جنید بشاور رحمت اللہ علیہ 27 رجو المرجب 1079 حیدر آباد میں پیدا ہوئے اور ایک روایت کے مطابق آپ 1049 میں حیدر آباد میں پیدا ہوئے اس طرح آپ مولودن حیدر آبادی مسکرن پشاوری مذہبن حنفی طریقتن قادری استفادتن اویسی اور مشربن محمدی تھے آپ نے سب سے پہلے قرآن پاکی فرص کیا اور اس کے بعد جید علماء کرام سے تعلیم حاصل کی پھر طریق سلوک و طریقت کے لئے آپ نے حضرت شیخ میاں عبدالحی سندھی نقشبندی رحمت اللہ علیہ سے سلسل نقشبندیہ میں بیعت فرمائی تھی آپ غصر زمان اور شہنشاہ ولایت حضرت جہ جنات پشاوری رحمت اللہ علیہ اپنے پیر مرشد کی وفات کے بعد اپنے شیخ کی وفات کے بعد آپ ملتان تشریف لائے اور وہاں پر شیخ احمد ملتانی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وہی سے ان کے کہنے پر پھر آپ پشاور تشریف لائے اور اس طرح سے آپ کو یہاں پر داتائے سرحد بھی کہا جاتا ہے یعنی آپ پہلی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے یہاں پر قادری سلسلے کے بنیاد رکھی اور یہاں سے فیض عام کیا آپ کا فیض سواد اور اردگرد کے تمام علاقوں میں پہلا یہاں تک کہ سمرکن تک آپ کے جانشین اور آپ کے مریدین پہنچے آپ رحمت اللہ علیہ غصو الزمان کے مرتبت پر پہنچے آپ نہائیتی پریزگار متوازے کناعت پسند خوشتبہ درویش کامل مشفق و مہربان شخصیت تھے آپ علوم ظاہری کی تحصیل و تحقیق میں جو وقت صرف کرتے تھے اس کا واحد مقصد ابلی عملی زندگی کو شریعت کے مطابق قائم کرنا تھا آپ رحمت اللہ علیہ صرف صداقت عمل کے علم بردار تھے جس مقام یا گوشہ سے حق و صداقت کا نور چمکتا دیکھتے اس سے اپنے دل سینہ اور عمل کو منور کر لینے میں آر نام سمجھتے تھے حضرت شہ جنید پیشاور رحمت اللہ علیہ بھی اپنے رب کی بندگی کا حق ادا کرنے کے بعد اختتام حیات کی سرحد پر اٹھائیس شوال المکرم گیارہ سو باسٹ کو اپنے خالق حقیقی سے جاملے روایات کے مطابق آپ کی نماز جنازہ حضرت شیخ میاں محمد عمر چمکرین نقشبندی رحمت اللہ علیہ نے پڑھائی جو آپ کے ہم اصل ولی اللہ تھے مشایخ کرام سے روایات ہیں کہ جب حضرت میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نے حضرت شیخ جنید پیشاور رحمت اللہ علیہ کا جست خاکی مبارک لہد میں اتارا تو آپ کو نئے گر یعنی قبر کی دائمی زندگی کو مبارک بات پیش کی تو جواب میں آپ رحمت اللہ علیہ نے حضرت میاں صاحب کو مقام غوصیت عطا فرماتے ہوئے ان کو مبارک بات دی آپ رحمت اللہ علیہ کو وسال فرمائے ہوئے تین صدیہ گزر چکی ہیں لیکن آج بھی آپ کے مزار شریف پر عام لوگوں سے لے کر مشاعر ازام پیران طریقت مست مجزوب دنیا دار دیندار اور چید علم اکرام یہاں آ کر باقاعدگی سے حاضری دینے آتے ہیں